السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا نا اور یہ قرآنی عمل ہے اور یوں سمجھے گا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے مان لیجئے گا بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے آخر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کس طریقے سے آپ کو دعا مانگنا ہے جو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمالے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمالے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول فرمالوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے اور بہت سارے بزرگان دین نے اس دعا کو پڑھ کر کے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا رد نہیں کیا اب ظاہر سے بات اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بیچارے مان لیجئے گا کسی کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرا یہ قرضہ دور کر دے اے اللہ غیب سے ایسا انتظام فرما دے کہ میرا قرضہ دور ہو جائے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کی شادیوں کو دو سال پانس سال دس سال بیس سال ہو گئے لیکن ابھی ان کے اولاد نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی دعا اللہ کی وارگاہ میں کرتے ہیں پروردگار تو مجھے اولاد دے دے مجھے اولاد سے نواز دے لیکن آج تک ان کے اولاد نہیں ہے دعا قبول نہیں ہو رہی اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کاروبار کو لے کر پریشان ہیں اور روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے کوئی اچھا کاروبار مل جائے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جوب کے لئے پریشان ہیں انہیں کوئی اچھی جوب نہیں مل پا رہی ہے کوئی اچھا بزنس نہیں مل پا رہا ہے کچھ لوگ بیچارے وہ ہیں جو اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں اللہ کوئی اچھا رشتہ دے دے اسی طریقے سے سب کے کوئی بچارہ قرائے دار ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے پہ پروردگار مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے کوئی مقدمہ کسی کو پر لگا ہوا ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ اس مقدمے سے مجھے نجات مل جائے کوئی قید میں ہے وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے قید سے چھٹکا رہا تھا فرما دے تو جس جس کے دل میں جو بھی دعایں ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آج میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک ایسی دعا بتانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ کر کے اپنی دعا مانگ لی تو انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی اس کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا الگ ہے بڑے دھیان سے آپ کو سننا ہے آئیے گا وہ طریقہ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے قرآن مجید کی سورہ انبیاء اللہ تبارک وطالعہ انشاءت فرماتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کونت من الظالمین اور اس دعا یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام ہے کیا فرمایا بڑے دھیان سے آپ سنیے گا اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُوْجِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی قبول کر لی ہم نے دعا قبول کر لی ہم نے دعا یونس علیہ السلام کی قبول کر لی ہم نے دعا یونس علیہ السلام کی اور ان کے غموں سے ان کو چھٹکارہ دے دیا اور اسی طرح ہم مومنین کو غم سے نجات دے دیں گے جو اس عمل کو یعنی اس آئے کریمہ کو اس آیتِ کریمہ کو پڑھے گا یہ عمل جو بھی کرے گا تو اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتا ہے ہم مومنین کو بھی غموں سے نجات دے دیں گے ظاہر سے بات ہے قرضہ آپ کے اوپر ہے تو آپ قرضے کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اولاد نہیں ہیں تو اولاد کے غم میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں مکان نہیں مل پارا اپنا ذاتی تو پھر بھی آپ کو غم ہے اسی طریقے سے آپ کے اوپر کوئی مقدمہ چلنا ہے اور آپ کا مقدمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو پھر بھی آپ غم میں ہیں تو اللہ تبارہ کا وطالہ نے وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے اور تصدیق فرما دی ہے جو اس عمل کو کرے گا اس آیت کو پڑھ کر کے ہم اس کو غم سے نجات عطا فرما دیں گے اس کی دعا کو قبول کر لیں گے یہ عمل تمام بزرگوں کے عمل میں رہا ہے اس سے زیادہ تصدیق کی ضرورت نہیں اللہ تبارہ کا وطالہ خود اس کے پڑھنے والے کو نجات دینے کا وعدہ فرما رہا ہے سبحان اللہ اور اس کی ترقیب ہر بزرگ کی الگ الگ رہی ہے پڑھنے کی لیکن یہ عمل یہ اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے اس عمل کو الگ الگ طریقے سے کیا کسی نے کس طریقے سے کیا لیکن یہ عمل حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا کائے کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی قارے سمندر میں یعنی گویا تاریکی در تاریکی یعنی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ایک تو سمندر کے نیچے اور کالا پانی پھر مچھلی کے پیٹ میں یعنی تاریکی پہ تاریکی تھی تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے اس لیے یہ عمل تاریکی میں پڑھا جاتا ہے یہ عمل تاریکی میں یعنی گھٹ اندھیرے میں پڑھا جاتا ہے اور پانی کا ساتھ ہونا شرط ہے پانی کا بھی ساتھ میں ہونا شرط ہے ایک آسان اور مجرب قائدہ مجھے بزرگوں سے ملا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا پڑھنے کا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھے گا کہ رات کی تاریکی میں بلکل اندھیری کوٹھری میں آپ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے اور عمل کو تنگ جگہ میں بیٹھنا چاہیے یعنی تنگ جگہ ہو کسی ٹپ یا دیکچی وغیرہ میں دریا کا پانی بھر کر کے رکھ لو اگر دریا کا پانی نہ ہو تو پھر کسی نہر یا طلاب کا صاف سترا پانی آپ بھر کر رکھ لو یا پھر کسی عام نل کا پانی بھی آپ بھر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ دریا کا پانی ہے اب وہ عامل اپنا دانہ ہاتھ دانہ ہاتھ پانی میں ڈبولے جو مطلب اس عمل کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اسے عامل بولتے ہیں تو وہ اپنا اس ٹپ میں جو بھرا ہے پانی آپ نے نہر کا ہے طلاب کا اس میں آپ ڈال دیں اپنا ہاتھ سیدھا ہاتھ ڈال دیں پانی میں سیدھا ہاتھ پانی میں ڈال دیں ڈبو کر کے رکھیں اور تین سو تیرہ مرتبہ کتنی مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھنا ہے پانی میں ہاتھ ڈالے ڈالے تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا آتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اول اور آخر تین دن مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو پھر جب یہ دعا ختم ہو جائے تو اللہ تبارہ کا وطالہ سے دعا مانگو ٹھیک ہے دعا مانگو الہی اے پروردگار صدقہ ہے تجھے صدقہ حضرت یونس علیہ السلام کا مجھے غم سے نجات عطا فرما مثلا قرض سے نجات عطا فرما ملازمت دلوا دے مقدمے میں فتح دے دے بیماری سے صحت عطا فرما دے غرض کہ آپ کا کوئی سبھی جائز مقصد ہے اس مقصد کو اپنی سامنے رکھ کر کہ اس عمل کو کریے گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ وہ دعا آپ کی بہت جلدی اللہ کی بارکہ میں قبول ہو جائے گی اور آگے لکھا اللہ تبارہ کا وطالہ اس غم جو بھی غم آپ کو ملا ہے اس سے آپ کو آزاد کر دے گا اور اس عمل کو آپ کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی پریز بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دن اور تاریخ اس میں مقرر ہے ٹھیک ہے اس عمل کو کرنے کی جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئی جیسے آپ کو قرضہ اتروانا ہے یا آپ کو بیماری وغیرہ ہے یا کوئی سی بھی چیز اگر آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس عمل کو آپ کسی بھی دن اندھیری رات میں آپ بیٹھ کر کے یعنی اپنا دانہ ہاتھ پانی میں ڈال کر کے اس عمل کو تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اول راقی دروشریف پڑھنا ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ آپ اسی رات میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ عمل جس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے یعنی جس حدیث سے لیا گیا ہے وہ مشکات شریف کی حدیث ہے وہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والوں یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ان الفاظ میں تھی اے بارِ الہ تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے تھا اس دعا کو پڑھ کر جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی حدیث کو امام احمد نے بھی اور امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا خود کو ظالموں میں سے کہنا یہ کسر نفسی کے لیے تھا کسر نفسی اور آجزی کے لیے آجزی کے اظہار کے لیے تھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعا میں بندے کو اپنی آجزی اور کسر نفسی کا اظہار کرنا یہ سنت یونس علیہ السلام بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس عمل کو اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ کے اولاد نہیں ہو رہی آپ مقدمے میں مفرسے ہوئے ہیں آپ قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں ذاتی مکان آپ کا نہیں ہے یا آپ کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس دعا کو آپ پڑھ کر کے آپ دعا مانگئے گا اس عمل کو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر کے کرئے گا انشاءاللہ تبارہ کے بطالہ ایک ہی رات میں آپ کو کامیابی مل جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ